پاک افغان سرحد پر بیس روز کے بعد تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں پہلے مرحلے میں پچاس سے زائد خردنی اشیاء کے ٹرک افغانستان میں داخل ہوئے وزیر حاصل عمران خان کے ہدایت پر افغانستان کے لیے تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کے حکامات پر باب دوستی کھول دیا گیا ہے بیس روز بعد کھلنے والے پاک افغان بورڈر کے ذریعے پاکستان سے پچاس ٹرک افغانستان گئے کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں پاکستان سے ٹرانزٹ اور ایکسپورٹ کے ٹرک اور کنٹیننس ٹرائنگے لبکہ افغانستان جانے والے ٹرک میں تازہ پھل اور سبزی شامل ہے کسٹم حکام کے مطابق کنٹیننس اور ٹرک کی گزشتہ روز کلیرنگ کا عمل مکمل کیا گیا تھا جس کے بعد اب باب دوستی سے مال بردار پرک افغانستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں پچاس سے زائد خوردنی اشیاء سے لدے ٹرک افغانستان پہنچ گئے پاکستان کی جانب سے کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر رواما کے آغاز میں پاک افغان بورڈر بند کر دیا گیا تھا سرحد پر ہر قسم کی دو طرفات اجارتی سرگرمیہ موتل کسٹم ہاؤس اور ایف آئی دفاتر بند کر دیا گئے جس سے بڑی تعداد میں مال بردار پرک اور کنٹینس پاکستان میں بھنس گئے اور تاجروں کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا